ازادی مارچ کے والے سے کیا دیاریاں ہیں کس طرح سے اللہ باپ نے بیان کیا اور یہ کتنا ٹاکھ ٹائم جو ہے وہ سمجھ دیا ہے کہ حکومت کو دینے کے لیے اور پیپلز پارٹی کے تحفظات کے بارے میں بتاہیے جہاں تک اسلام آباد ازادی مارچ کا تعلق ہے عوام ہم سے بہت آگے ہیں اور ہم ابھی تاریخ کا تعیون نہیں کر سکے ہیں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہم تاریخ کا بھی تعیون کر لیں گے اور انشاءاللہ والعزیز اس ملک میں یہ جو فراد حکومتیں بنتی ہیں اور پھر وہ قوم کو جانوروں کی طرح ہانگتی ہیں ملک کو بیش دیتی ہیں نا اہلیت کا مظاہرہ کرتی ہیں اس قسم کے روز روز ہم تجربوں کے متحمل اب نہیں ہیں اپنے حساب پارٹی کے تحفظات کے بارے میں بتاہیے ہیں اپنے حساب پارٹی اور پھولی گبھی تک اس طرح گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ سب ساتھ ہوں گے مولانا صاحب جو برگیڈیر اجاز شاہ جو اس ملک میں لوگ پکڑواتے بھی ہیں اور بعد میں چھڑوا بھی دیتے ہیں وہ بڑے پور یقین ہے کہ مولانا صاحب دھرنا نہیں دیں گے کسی قسم کی ایسی ایجیٹیشن نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں آپ بڑے پرانے دوست ہیں یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ ہم پر امن رہیں گے ہم نے پورے ملک میں پندرہ میلین مارچ کیے ہیں کوئی شیشہ تک نہیں ٹوٹا کوئی پتہ تک نہیں گرا تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم پر امن لوگ ہیں ہم اسلام آباد آئیں گے تو پر امن آئیں گے ہمارا کسی ادارے کے ساتھ تصادم کا ارادہ نہیں ہے مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا جو ازادی مارچ ہے وہ حکومت گرانے تک جاری رہے گا یا صرف ایک دن کا ہوگا جو بھی اس کی حکمت عاملی بنے گی پہلے ہم خود تجاویز مرتب کریں گے پھر جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے اور انشاءاللہ ایک مشترکہ حکمت عاملی کے ساتھ ہم اس کا اعلان کریں گے نواز شریف صاحب آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہیں جو باقی پوری پاکستان میں اس وقت گرم ہے اطلاعات کہ کوئی ڈیل کی بات چل رہی ہے شباہ شریف صاحب درمیانہ راستہ ڈونڈ رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب اپنی زند پر رڑھوے ہیں کل آپ کے دو شیخ رشید نے بھی یہی بات دی دیکھیں میں تو اس قسم کے تفسریں نہیں کر سکتا میرے پاس جو ان کا پیغام آیا ہے وہ تو ان الفاظ میں آیا ہے کہ ان اروز اور ڈیلز نے ستر سال میں پاکستان کو یہاں پہنچایا اب مزید اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مولانا صاحب ہم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آج کے جب اسٹیبشمنٹ کا نام آتا ہے تو ساتھ میں مولانا فضل رحمان کا بھی نام آتا ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ جو جنرل جنرل بادکا کی ایکسٹینشل سے نراض ہیں آپ ان کے مہرہ بن کے جو ہے وہ ایڈیٹیشن کی طرف جا رہی ہے یہ ایک جو چیمپوئی بھی ہے تو کسی اس کی دعید میں تطیب کرتے ہیں غلط بہت کر رہے ہو آپ کا جو مارچ ہے اس کا نام کیا ہے آزادی مارچ لاک ڈاؤن ہے آزادی مارچ ہے یا تاقوز نامو سے رسالت آزادی مارچ ہے دیکھیں آزادی مارچ میں سارے موضوعات آتے ہیں اس میں پاکستان کے جو مذہبی کاؤز ہے وہ بھی آئے اور جاہرہ جمعیت علماء اسلام کا سب سے بڑی ترجیح یہی ہے جس طرح ہمارے ملک میں نامو سے رسالت کی توہین کے مرتقب لوگوں کو باعزت رہا کیا گیا باعزت ملک سے باہر بھیجا گیا بیرونی دباؤ کے تحت کیا گیا اور پھر اس کو کور دیا گیا کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے جس طرح قادیانی نیٹورک متحرک ہوا ہے جس طرح پاکستان میں متحرک ہوا جس طرح یورپ میں متحرک ہوا اس حکومت کے بننے کے بعد یہ ساری چیزیں آئین پاکستان کے انشقوں کو متاثر کرنے کے لیے خطرہ ہیں جو جو تو ہم آئین کی بات کر رہے ہیں اسلامی دفعات کی بات ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے قرضوں کے بوجھ کا مسئلہ ہے بیروزگاری کا مسئلہ ہے ٹکسوں کی بھرمار کا مسئلہ ہے بد امنی کا مسئلہ ہے یہ ساری چیزیں عوام کے مسائل ہیں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے حوالوں سے اس وقت قرب مبتلا ہیں اور اس سارے قرب کی بنیاد ایک حکومت ہے جو ناجائز بھی ہے اور ناہل بھی ہے اور اس کو گرانا اس کو ملک کی مفاد اور اس کو آزادی سے تعلق ہوا کہا جا رہا ہے کہ کوئی تباہ ہو سکتا ہے امران خان کو کوئی اینارو مل جائے گا ہماری طرف سے کوئی اینارو نہیں ہے یہ بتائی ہے کہ جمعیت علماء حید نے مقبوضہ کشمیر میں انڈین قبضے کو جیز قرار دے دیا ہے دیکھیں ہندوستان ہندوستان ہے اور پاکستان پاکستان ہے ہم پاکستان کے اندر جواب دینے کے پابند ہیں بیروزگاری ملک دنیا تو وہاں پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے کشمیر کے والے سے جو حکومت کر رہی ہے حکومت جو ہے حکومت نے کشمیر کو بیچا ہے اور بیچنے کے بعد اب اس پر بین بھی بجا رہے ہیں قتل حسین بھی ہے اور حائے حسین بھی ہے اس میں کوئی امکان ہے ایک آدمی بات کرونا سلیم لیگ نون نے سرائے سے یہ ان کے جو سینئر گروٹرین مائے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مارچ کے اس وقت متحمل نہیں ہو سکتی کل کمر زمان کیرہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں جا رہے تو اکیلے آپ کو تنہا کیا جا رہا ہے ہم نے پندرہ ملین مارچ جس کامیابی کے ساتھ اپنے پلیل فارم سے کیے ہیں ہم آزادی مارچ بھی جمعیت علماء کے اپنی طاقت سے برپور توفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دوسری پارٹیوں کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ ڈیکلیریشن تیع کیا تھا جولائی دو ہزار اٹھارہ میں اس پر قائم رہتے ہوئے ابھی اسلام آباد میں ایک صف میں رہنا چاہیے جو معاہدہ اسلام آباد کی سرزمین پر ہوا تھا آج اس کا مظاہرہ اسلام آباد کی سرزمین پر ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہو گئے سرزمین پر ہونا چاہیے